اس شخص کے ساتھ مستقبل میں کچھ برا ہو رہا ہے تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تجھے سزا ملی ہے دنیا میں ہی جس کو مقافات عمل بھی کہتے ہیں تو کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ لیکن میرے خیال میں اس طرح کہنا بالکل درست نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جھوٹ منصوب کرنے والا ہو کیونکہ اگر کسی شخص نے برائی کی تھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے اس برائی کا اس انداز سے برا بدلہ ہی دے رہا ہو اور یہ سزا ہی ہو اگر آپ کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے تو یوں کہنا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے اتنا کنفرم بتانا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ہو سکتا ہے وہ سزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کر دیا اور یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ہوتی بعض گناہ ایسے ہیں جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں اس کو سزا مل جاتی ہے ورنہ اکثر جو گناہ ہیں ان کی سزا آخرت میں ہی ملتی ہے اور یہ جو اس کے ساتھ اگر کچھ معاملہ برا ہو بھی رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عزلی فیصلے کی بنا پر ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اسے یہ نہ کہا جائے کہ یہ کنفرم اللہ کی طرف سے سزا ہے ہاں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ اس سے عبرت ضرور حاصل کر لے کہ میں نے کسی کے ساتھ برائی کی تھی آج میرے ساتھ ہو رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری شامت عامال کا نتیجہ ہو ہو سکتا ہے کہہ دے تو اس طرح توبہ کرنے کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے اور زمین میں عرض کر دیتا ہوں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے کسی کے ساتھ برائی کی پھر اس کی اولاد کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں دیکھو یہ باپ کی آمال کی سزا اولاد کو مل رہی ہے حالانکہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ کسی برائی کوئی کرے اور سزا کسی اور کو دی جائے یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے تو یہ کہنا کے لئے باپ کی آمال کے سزا اولاد کو مل رہی ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے طرف ظلم منصوب کرنا بھی لازم آسکتا ہے ایسے لوگوں کو توبہ کرنے چاہیے اگر اولاد کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی آزمائش ہوتی ہے آزمائش کا ارادہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ باپ کے آمال کے سزا اولاد کو اولاد کو کیوں ملے گی اولاد ایک ہے خصور بیچاری کا تو لہٰذا یہ اس طرح کہنا بھی بالکل غلط ہے اس میں احتیاط کی جائے یہ کہتے ہیں